موسیقی آپ کا نام میرا نام آفرین ہے میں رامپور اتر پردیش سے ہوں میں پنکھوں پر پکچرز بناتی ہوں اور کیلیگرافی بھی کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈیفرن 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 ڈیپ کے پکچرز مل جائیں گے جو سب اوریجنل پنکھوں پر بنایے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پروسسس کیا ہوتا ہے جب آپ پنکھوں پر بناتے ہیں تو پروسسس کیا ہے وہ پتائیے پہلے تو ہمیں پنکھوں کو چننا پڑتا ہے کیونکہ پنک یوزولی برڈز ختم ہوتی جا رہی ہیں نیچر میں تو پنک بھی آج کل کم مل رہے ہیں تو میں الگ الگ جگہوں پر وزٹ کرتی ہوں تو وہاں سے میں پنک سیلیکٹ کرنے کے بعد ان پر ایک فکسر لگایا جاتا ہے تس سے وہ خراب نہیں ہوں اس میں کیروسین یا آپ ترپنٹائن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ از ایز لگتا رہتا ہے اس کے بعد اس کو پینٹ کرنے کے لیے میں ایک ریلک کلرس یوز کرتی ہوں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے بکوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے فیدر تو کافی اس پہ پیشنس کے ساتھ اور ڈیلیکیسی کے ساتھ پینٹ کیا جاتا ہے اور بتائیے اس کے بارے میں کیسے مطلب یہ سٹارٹنگ کہاں سے پہلے جیسے فیدر بھی آپ کرتے ہیں تو پہلے پہلے اگر ہسٹری کے اگر بات کریں ہسٹری میں ابھی تک تو شاید آئی ڈونڈ نو کافی لوگ کر رہے ہیں بہت آپ فورن کے آرٹسٹ کو اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا فیدر پینٹنگز انڈیا میں ابھی کم آرٹسٹ ہیں اس طرح کے کہ مجھے کرتے ہوئے پاس سال ہو گئے ہیں تو میں نے اس پر الگ الگ طریقے کے پکچر پورٹریٹس بنایا ہے میں جپان کے تکاکی کچیٹا سر کو دے چکی ہوں اٹلی کے امریکن ایمبیسی کو دے چکی ہوں تو کافی سارے لوگوں کو میں اس کو گفٹ کر چکی ہوں اگر ہم بات کریں اس کی تو اس میں کتنا دن کتنے لگتے ہیں اس کو ایک جو پینٹنگ ہے وہ بنانے میں دن کتنا لگتے ہیں کم سے کم دو سے تین دن آپ اس کو دے سکتے ہیں پورے فینشنگ ان فریمنگ کے ساتھ بنانے کے لیے اور اس کا پرائس کیا ہوتا ہے پرائس اس میں سٹارٹ ہوتا ہے پرائس سے دیکھے پرائس تک تو یہاں پر آپ کا سیلیکشن کیسے ہو کن بیسس پر سیلیکشن ہوتا ہے یہ منسٹری آف مانوریٹی آف ایرز نے یہ ہمیں اپورچنیٹی دیجئے اس کے فارمز نکل دائیں اس میں ہمیں اپنے آرٹ ورک اور اپنا فارم پوری فرمالٹیز کرنی ہوتی ہیں تو جس کا بھی ان کو ورک پسند آتا یونیک لگتا ہے اس کو یہاں پر انوایٹ کرتے ہیں از آرٹسٹ ٹھیک ہے تو بیسکلی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہاں پر انوایٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ملتلاب آگر بات کرے صبح سے شام تک کتنا آپ کو بکری کتی ہو جاتی ہے ان سب کی یہ دیپینڈ کرتا ہے کس طریقے کے کسٹومر ساتھ ہیں بکوز آپ ریکھ ستھتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے اور ٹوٹلی ہانڈ میڈ ہے تو آرٹ کو اپریشییٹ تو سب لوگ کرتے ہیں بات فرم دا پوائنٹ آف یو لینے کے بیسز پر کافی سلوک سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پینٹنگ کا تو لیمٹیڈ آرڈینس ہوتی ہے جو آرٹ کو کلچر کو سمجھتی ہے اور اس کو لے کے جاتی ہے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے ہونر آرٹ میں آنے کا فائدہ کیا ہے سب سے زادہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ پہچان رہے ہیں اس کلہ کو بھی پہچان رہے ہیں میں اس کی ورکشاوٹ بھی دیتی ہوں بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں میں خود بھی سٹوڈنٹ ہوں بھی تو لوگ اس والی آرٹ فارم کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ سب کا یہی رسپانس ہوتا ہے how you do it کیسے آپ نے کیا یہ تو بہت ڈیلیکیٹ ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ ہی سب سے بڑی بات ہے ایک آرٹس کے لیے اگر اسے اپریسیشن مل رہا ہے اس کے ورک کے لیے اس کو پہچانا چاہ رہا ہے